ہندوستان میں پارٹ ٹائم جوب کے نام پر دھوکہ دہی کے معاملے اکثر سامنے آتے رہتے ہیں کئی لوگوں نے اس پارٹ ٹائم جوب کے چکر میں لاکھوں روپے برباد کر دی ہیں حالی میں بینگلور کے ایک شخص کو ایک سٹھ لاکھ روپے کا دھچکہ برداشت کرنا پڑا تھا حکومت نے اس طرح کی دھوکہ بازی کو لے کر ایک بڑا قدم اٹھایا ہے وزارت براہ الیکٹونکس و انفرمیشن ٹیکنالوجی نے آئی ٹی ایک دو ہزار کے تحت ایسی سو ویب سائٹس کو بلوک کر دیا ہے جو پارٹ ٹائم جوب کے نام پر تھگی کر رہی تھی ریپورٹ کے مطابق ان ویب سائٹس کو غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے آپریٹ کیا جا رہا تھا قابل ذکر ہے کہ گوگل میپس پر ریویو بھی اس کا ایک حصہ ہے یہ ایک نئے طرح کی دھوکہ دہی ہے دھوکہ دینے والے لوگوں کو واتس اپ پر ایک میسج بھیجتے ہیں اور پارٹ ٹائم جوب کا آفر دیتے ہیں وہ کسی ہوتل یا کسی جگہ کی لوکیشن بھیجتے ہیں اور فائیو سٹار ریٹنگ دینے کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل پر ریٹنگ دینے کے بدلے پیسے مل رہے ہیں تو کیا درقت ہے لیکن یہ ایک الگ سطح کی دھوکہ بازی ہے ریٹنگ دیتے ہی آپ کی ایمیل آئی ڈی زاہر ہو جاتی ہے کیونکہ گوگل میپس پر ریویوز پرائیوٹ نہیں ہوتے ہیں یہ ٹھک ریویو کے بعد آپ سے لنک اور سکرین شوٹ مانگتے ہیں جب پیسے دینے کی بات آتی ہے تو یہ ایک ٹیلی گرام نمبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وہاں ریویو کا سکرین شوٹ شیئر کریں اور ایک کوڈ بتائیں اس کے بعد وہ لوگوں سے بینک کی تفصیل اور دیگر جانکاری لیتے ہیں اور پھر یہی سے ٹھگی کا کام شروع ہوتا ہے